ویلکم این ڈریم ہائی اکیڈمی ڈریم ہائی اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے جے کے اسیز بی نے جو ریزلٹ پبلش کیا تھا ٹینٹیٹیو ایک دو دن پہلے اور وہاں پہ پھر کچھ سٹوڈنٹس نے آپٹر ریزلٹ دیکھنے کے بعد یہ بھی جو چیزیں وہ سامنے آئی یہ بھی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جے کے اسیز بی کے جو ایگزائمینیشن میں جو ایڈیشنل مارکس دینے والے تھے جے کے اسیز بی جاہے وہ ایمپلائیمنٹ سے ریلیٹڈ ہو یا باقی چیزوں سے ریلیٹڈ ہو اور پھر جے کے اسیز بی نے ریزلٹ پبلش کرنے کے بعد یہ بھی چیزیں کہیں کہ آپ جو ہے وہ ایمیل کے ذریعے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہو اور ہم جو آپ کی کوئری ہے آپ کی جو بھی شکایت ہو جو بھی آپ کے پاس جو بھی پرابلمز ہو وہ ہم آپ کے وہ حل کریں گے تھروری ایمیل لیکن یہاں پہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے یہ بھی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ ایمیل میں لکھنا کیا ہے اور کس طرح سے ایمیل آپ کو کرنا ہے اور ایمیل میں کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کو منچن کر دیئے سب سے ایمپورٹنٹ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ کو پہلے جو ہے وہ جے کیسز بی کا جو آپ کو پتا ہے ایمیل آئیڈی ان کا کیا ہے تو ایمیل آئیڈی آپ کو اگر پتا ہے تو اگر نہیں پتا ہے تو دیکھ لیجئے گا اس کے بارے میں بھی اور یہاں پہ آپ کو پہلے سبجیکٹ لکھنا ہے جب آپ نے ایمیل آئیڈی فرام اپنے ایمیل آئیڈی سے لے کے پھر ان کا ایمیل آئیڈی وہاں پہ دینا ہے اور پھر سبجیکٹ میں یہ لکھنا ہے اگر آپ کے پاس یہ قویری ہے کہ آپ کو 5 مارکس جو ہے وہ گورنمنٹ ایمپلائی کے نہیں ملے ہیں یا کسی کے پاس یہ قویری ہوگی کہ اس کا جو سکور تھا تو آپ ہمیں جو ہے وہ سکور جو ہے وہ پروپر پروائیڈ کر لیجئے گا اگر کسی کا یہ ہے کہ کوئی کیجول ورک ہے یا باقی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس جو باقی جو سکائتیں ہیں باقی جو پرابلمیں سے آپ نے جو فیس کی ہے ریزل دیکھنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 5 مارکس آپ کو ایڈ نہیں ہو گئے ہیں یا کسی طرح سے ڈسٹرک کارڈر کے مارکس ایڈ نہیں ہو گئے ہیں اگر اپنے پریفرنس دی تھی جو ہی پریفرنس آپ نے دی تھی تو آپ کو یہ چیزیں ہیں وہ ڈیویجنل کارڈر اور ڈسٹرک کارڈر کے مارکس آپ کو ملیں گے اب یہاں پہ یہ چیز لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پھر جانا ہے پھر آپ کو ریسپیکٹڈ سر سلیش میڈم جو بھی آپ کو جس طرح سے آپ ایک طرح سے ایک لیٹر آپ لکھ لیتے ہو اپلیکیشن آپ کسی کو دیتے ہو تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے with humble request I want to draw your kind attention and want to convey that I have not been given the additional marks additional weightage of 5 marks which has been mentioned in terms of SO 184 dated 0406 2020 اس چیز کو آپ کو mention ضرور کر لینا ہے you have to mention this thing یہاں پہ اس لیے mention کر لیا ہے کیونکہ آپ نے جب وہاں پہ application form میں یہ چیز وہاں پہ دکھائی گئی ہے لکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے وہ accordingly additional marks this آپ کو ملیں گے 5 marks جو dated اس کی وجہ سے SO کی وجہ سے چینل کو subscribe کر لیجے گا ویڈیو کو like کر لیجے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ یہ share کر لیجے گا جنہیں اس چیز کی کافی اشد ضرورت ہے اشد need ہے اب پھر آگے اس طرح سے یہ لکھنا ہے though at the time of registration though at the time of registration of class 4th recruitment I have mentioned that that no government employee is in my family but still in tentative result I could not find these 5 marks please do needful آپ نے یہ چیزیں لکھنا ہے کہ ہم نے جو جب application form جب ہے submit کیا apply کیا اس سمیے جو ہے وہ آپ نے mention کیا ہوا تھا کہ that no government employee is in my family یہاں پہ لکھا ہے میں نے no government employees in my family but still in tentative tentative result I could not find these 5 marks please do needful دیکھیں گا یہاں پہ کہیں جو students ہوں گے یہاں پہ یہ چیزیں لکھاؤ گا کہ وہ respected کیوں لکھنا ہے دیکھیں جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتے ہو کسی higher authority کے ساتھ تو ایک عدب سے پیش آنے کی طریقہ ہوتا ہے اور یہاں پہ humble request بھی لکھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے اچھا ہی ہے اچھا بہتر دیتا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ کو اپنا نام جو ہے وہ mention کرنا ہے remember it آپ کو نام جو ہے وہ according جو آپ نے application form میں دیا ہے documents میں دیا ہے نام میں گڑبنی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد پھر آپ data of کس کے ہو son of کس کے ہو آپ وہ بھی آپ کو چیزیں یہاں پہ mention کرنی ہے and then you have to mention this application number application number بھی آپ کو mention کر لینا ہے application number جو بھی آپ کے پاس ہوگا one two three four for example اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ send کر لینا ہے جی ہاں یہ تھی information about this how to write email کس طرح سے آپ email جو ہے وہ send کر سکتے ہو یہ چیز میں کہوں گا کہ آپ channel کو subscribe کر لیجی گا اور جس طرح سے بھی آپ کے پاس query ہوگی کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں information نہیں ہوگی تو ہم پہلے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ تک اس information کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی problems ہو اس کا ہم حل کریں یہاں پہ حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی نے کسی طرح سے ہم آپ کو help کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک پہل ہے ایک کڑی ہے اس میں اور channel کو subscribe کر لیجی گا اور stay connected stay blessed thank you very much